نیٹ یو جے پرکشہ معاملے پر سپریم کورڈ میں سنوائی ساماجک پربھاو کے کارن نیٹ معاملے کو پراتمکتاب دی جائے گی یہ سی جی آئی کی طرف سے کہا گیا سی جی آئی نے پوچھا کہ پہلے کون دلیلیں پیش کرے گا تو وہیں ایس جی نے کہا کہ سی بی آئی نے دوسری سٹیٹس ریپورٹ داخل کی ہے سی جی آئی نے کہا کہ ہم نے دیکھ لی ہے یاچگا کرتا کے وکیلی یہ بھی جانکاری دی کہ سی بی آئی کی سٹیٹس ریپورٹ ہمیں ملنی چاہیے سی جی آئی نے کہا کہ سی بی آئی نے کہا ہے کہ جانچ کو سارجنک کر دیا جائے تو آگے کی لیج نہیں ملے گی آپ کی دلیل ہے کہ سسٹیماتک لیگ ہے سی جی آئی اگر ایسا ہوا تو ہم نے اس سے پرکشہ کرائیں گے یہ سی جی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کیونکہ ابھی تک تمام طرح کیا چکائے تھی اور کہا جا رہا تھے کہ ایک طرف سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ پرکشہ واپس ہو اور ایک دھڑا چاہ رہا تھا کہ پرکشہ واپس نہ کرائی جائے اور اب یہ جو جانکاری ملی ہے کہ اگر یہ سسٹیماتک لیگ ہے یہ سی جی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے بہت سارے ایسے دلیلیں سامنے آ رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم نئے سیرے سے پرکشہ کرائیں گے یہ سی جی آئی کی طرف سے کہا گیا اور سی بی آئی کی جانس کو لے کر آپ ایس جی سے بات کر سکتے ہیں یہ سی جی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے گورو ہمارے سیوکی صبح سے لگتار ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری اسے لے لیتے ہیں گورو اب دھیرے دھیرے رکھ ساف ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری تصویر کلیر نہیں ہو پائی ہے اسے لے کر کیا پرکشہ واپس ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کے پاس جو اپ ڈیٹ ہے سے زیادہ جانکاری دیجے کھا بلکل میں بتانا چاہمگا کہ جو ابھی تک ہیارنگ سوڑی ہے اس میں بار بات ایجے نے ایک ہی بات کو بار بات ہو رہا ہے پچھلی ہیارنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر لیک بڑے سطر پر ہے اور اس سے پہباویت میں چھاتر تو نشتید روپ سے ریٹیسٹ ہوگا انہیں پرکشہ ہوگی تو یہ بات انہوں نے پہلے سنوائی میں بھی دھو رہا ہی تھی اب بھی دھو رہا ہی ہے انہوں نے شروع سے اس ویشہ کو سامنے رکھا ہے کہ لیک کا سطر کتنا ہے جب آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا دشتوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا تب بھی یہ بتایا تھا کہ سی جائے اس ویشہ کو پرمکتہ سے دیکھ رہے ہیں کہ لیک کا سطر کیا ہے اگر بڑے سطر پر ہے اس سے چھاتروں کو بڑے سطر پر نقصان ہوا ہے تو نشتید روپ سے ریٹیسٹ ہوگا اور سوال بھی اب اسی ویشہ کو لے کر پوچھے جا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی اسٹیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ریٹیسٹ ہوتا ہے تو کتنے لوگ بیٹھیں گے کتنے چھاتروں بیٹھیں گے اور کس اسطر پر پرکشہ کو پناہ آجت کیے جا سکتی ہے یعنی کہ کئی نہ کئی سپریم کورٹ اس ویشہ پر کنسیڈر بڑے اسطر پر کر رہا ہے کہ یہ پرکشہ اگر ریٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کی کیا سمباؤنا ہے چھاتروں کو کیا پریشانی ہوگی لیکن اگر بڑے سر پر لیک ہوئی ہے یہ کس آدھار پر تیک کیا جائے گا پیمانہ کیا ہوگا جی بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ جو ریپلائی فائل کیے گئے ہیں اور اس میں جو سی بی آئی کی ریپورٹ ہے تو سی بی آئی کی ریپورٹ اور ساتھ میں اینٹی اے اور کا جو ریپلائی ہے اس دونوں کو کنسولیٹ کر کے دونوں کو ملا کر سپریم کورٹ اس نینے پر پہنچے گا کہ لیک کا اس طرح کیا ہے اور جہاں پر سپریم کورٹ کو یہ لگے گا کہ واسطہ میں یہ ایک بڑا اس طرح پر لیک ہے جس میں ایک کوئی کچھ جگہ کے چھات نہیں بلکہ بڑے ویہا پر دوسرے اس میں جو ہے لیک کیا گیا ہے تو وہاں پر سی فائنلی سپریم کورٹ اس نینے پر جا سکتا ہے کہ یہ ریٹیسٹ کروایا جائے فیلحال آرگومنٹس چل رہے ہیں آرگومنٹس سے سپریم کورٹ کتنا سیٹسپائی ہوتا ہے یہ ایک بات کا وشہ ہے ورطمان میں ابھی جو ہے کوئی نیڑا ہے سپریم کورٹ کی طرح سے اس وشہ پر آیا نہیں ہے آرگومنٹ کنٹینیو برابر چل رہے ہیں اور ریپلائی فائل کیا جائے چلے ٹھیک ہے آکے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے فیلال بہت شکریہ گورو ویسٹرانکاری کے لئے